دو قسم کی ہے ایک سفید موتیا جس کو کیٹریک کہتے ہیں ہماری زبان میں جو میڈیکل کی ٹرمینالوجی میں اور دوسرا ہے گلوکوما جس سے کالا موتیا کہا جاتا ہے عام زبان میں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بالکل نظر آنا بند ہو جاتا ہے فیکو ایملسیفیکیشن ہے جس میں بہت ہی چھوٹے سی انسیجنز کے ثروح ہم اندر کالا موتیا ڈیفرنٹ فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن آنکھ کے اندر دباؤ کا بڑھنا اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلگت آئی کیئر سنٹر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیمہ کیرن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنزا نیوز ناظرین آنکھیں انسانی جسم کا وہ اہم حصہ ہے جس کے وغیر انسان ادھورہ ہوتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہیں اور ایسا کہنا غلط بھی نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے آنکھوں کے ذریعے ہی اپنے اردگرد کے نعمتوں کو دیکھ سکتے ہیں ان آنکھوں کی کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن میں ایک کومن بیماری ہے موتیا اس بیماری کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قائم علی خان جو کی آئی سپیشلسٹ ہیں اور سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کو اپنے پرگرام میں ویلکم کہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنا انٹرکشن کرائیں کی اس فیلڈ میں آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے جی تھانکیو ہنزا نیوز تو میں آلومسٹ ٹو تھاؤزن ونڈ سے میں آئی کے فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہوں ٹو تھاؤزن ونڈ میں میں نے ہولی فیملی سے اپنی ریزیڈنسی ٹریننگ شروع کی تھی وہاں چار سال ٹریننگ کے بعد پھر میں گلگت آیا تھا گلگت میں یہاں پہ ہمارا ایک گلگت آئی کیئر ہسپیٹل ہوتا تھا جو گورے چلا رہے تھے امریکن ڈاکٹرز تھے ان کو میں نے جوائن کیا تھا پھر میں ٹو تھاؤزن فائف سے ٹو تھاؤزن آئی کے ٹھرٹین تک ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں اسی اثنان میں ایک سال میں ڈی ایش کیو ہسپیٹل گورنمنٹ میں بھی ایس پیشلیسٹ کام کیا پھر میں یہاں سے چلا گیا وہ پونچ میڈیکل کالیج راولکورٹ جہاں پہ میں نے ایس ایسسٹن پروفیسر وہاں جوائن کیا تھا پھر ایسوسیٹ پروفیسر بن گیا اس کے بعد تین ساڑھے تین سال وہاں پہ کام کیا اسی دوران میں گلگت آنا جانا میرا لگا رہتا تھا اور میں یہاں بھی سرویسز دے رہا ہوں اور وہاں کشمیر میں بھی دیتار اس ناؤبات وغیرہ میں بھی پریکٹس چلتی ہے تو جیسے آپ نے پوچھا کہ موتیہ کے بارے میں موتیہ آپ نے صحیح کہا دو قسم کی ہے ایک سفید موتیہ جس کو کیٹریکٹ کہتے ہیں ہماری زبان میں جو میڈیکل کی ٹرمنالوجی میں اور دوسرا ہے گلوکوما جس سے کالا موتیہ کہا جاتا ہے عام زبان میں پہلے تو ہم بات کریں گے سفید موتیہ کی سفید موتیہ جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے پیشن کی نظر آہستہ آہستہ کام ہوتی ہے اس میں کوئی پین وغیرہ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ویجن کریجولی لاس ہوتی ہے اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بالکل نظر آنا بند ہو جاتا ہے اگر بہت ایڈوانس ہو جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ سیدھی سادھی ہے اس کا آپریشن کرتے ہیں آپریشن کرنے کے بعد آج کل تو فیکو ایملسیفیکیشن ہے جس میں بہت ہی چھوٹے سے انسیجنز کے ثروح ہم اندر جاتے ہیں اور فولڈیبل لینسیز ہوتے ہیں وہ انکلانٹ کرتے ہیں اور مریض کو بہت کالیٹی کی ویجن واپس بحال ہو جاتی ہے دنیا میں نمبر ون کاؤز ہے یہ ایک اٹریکٹ جس کی وجہ سے بلائنڈ نیس ہوتی ہے بٹ دیسیز ریورسیور یار یہ واپس پھر ٹھیک ہو جاتی ہے جو میں زیادہ تر بات کرنا چاہوں گا وہ ہے گلکوما جس کو کالا موتیا کہتے ہیں وہ پوری دنیا میں ساتھ سیون مارچ سے تھرٹین مارچ تک گلکوما ویک بھی منائے گیا ہے تو گلکوما کو کالا موتیا کہتے ہیں کالا موتیا ڈیفرنٹ فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن اس میں سے اس کے بھی ٹائپس ہیں کلوزڈ اینگل اوپن اینگل پھر بچوں میں بھی ہوتا ہے کنجینیٹل اور پھر سیکنڈری گلکوما کہتے ہیں ہم وہ ساری ٹائپس آپ لوگ کو ٹیکنیکل چیزیں ہیں سمجھنے آئیں گے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کالا موتیا کی مین کاؤز کیا ہے ڈیفرنٹ کاؤز ہے ان میں سے ایک مین کاؤز ہے کہ آنکھ کے اندر دباؤ کا بڑھنا آنکھ کا جو پریشر ہے کیونکہ آئی کی شیپ کو اور اس کے فنکشنز کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک خاص حد تک اس کا پریشر کا ہونا ضروری ہے مطلب آپ کس قسم کی پریشر کی بات کر رہے ہیں کسی چیز کو غور سے دیکھنے سے پریشر نہیں آنکھ کے اندر جس کو ہم ایکویس کہتے ہیں پانی بنتا ہے اور وہ ڈرین ہوتا رہتا ہے آنکھ کے اندر بنتا ہے پانی اور وہ چینلز کے تھو ڈرین ہوتا ہے واپس تو وہ پریشر جو ہوتا ہے وہ نارملی بارہ میلی میٹر آف مرکری سے بیس بائیس میلی میٹر آف مرکری تک وہ نارمل ہوتا ہے اتنا ہو تو آئی کو ڈیمیج نہیں ہوتا ہے کئی دفعہ وہ پریشر بڑھ جاتا ہے وہ تیس پہ چلا جاتا ہے اس سے اوپر چلا جاتا ہے پھر وہ دباؤ بڑھتا ہے پیچھے جو آپٹک ناو کہتے ہیں جو کہ آئی سے سگنلز کو برین تک لے کے جاتی ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے اور یہ گریجول پروسس ہے خاص کر جو میجر ٹائپ ہے اس میں اوپن اینگل گلوکوم ہے اس اوپن اینگل گلوکوم کو سائلنٹ تھیف بھی کہتے ہیں کہ یعنی ڈاکو چور آگیا آپ کے گھر سے صفایہ کر گیا آپ کو پتہ بھی نہیں چلا سائلنٹ تھیف کہتے ہیں مطبع اس کے سٹیجیز ہیں اس کے پیشنٹ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کالم ہوتی ہے اوپن اینگل چل رہا ہے اس کا پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ ہمارے پاس ایک سٹیج پہ آتے ہیں جب ایک آئی کی ویژن ختم ہو جاتی ہے دوسری میں ایڈوانس ڈیمیج ہوتا ہے پھر وہ آتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کالم ہوتی ہے یا گلوکومہ میں جو ویژن لواز ہوتی ہے وہ ایر ریورسیبل ہے سائل تو اس کا ایک ہی حل ہے ہم نے ابھی کیمپین بھی شروع کیا کیمپنگ کر رہے ہیں میں نے اپنے آپٹومیٹس کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے اب شروع کیا ہم نے نگر سے شروع کیا ہمارے پلان ہے کہ آگے ایک دو سالوں میں پورا جی بھی میں ہم سروے کریں کی کتنے لوگوں کو کون سے لوگ ہیں جو اپروچ نہیں کر سکتے فیسیلٹیز کو تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس آئے ہم اس کے آئے کا پریشر چیک کریں اس کے آپٹک نرو کو دیکھیں تو ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں ہمارے پاس اس لئے ہم کہتے ہیں کہ چالیس سال میں وہ ایسے بھی لوگوں کی نزدیک کی نظر کام ہوتی ہے اور یہی چالیس سال ہی ہے اس کے بعد یہ گلوکوما زیادہ ہوتا ہے اچھے سر اس کے ورے میں ہمیں مزید بتائیں اس کے وجوہات کیا ہیں یہ عمر کے ساتھ لگ جاتی ہے یا پھر یہ کسی بھی ایج میں لگ جاتی یا پھر یہ انہیریٹیڈ ہوتا ہے کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ کنجینیٹل بھی ہوتا ہے بچے پیدا بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ بہت کم ہے جو میجارٹی ٹائپ ہے وہ چالیس سال کے بعد چورو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور خاص کر جو فیملیز میں اگر کسی کو فیملی ہسٹری ہے ان کی فیملی میں اپن اینگل گلوکوما ہے تو اس فیملی میں زیادہ ہوتا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے آئیس کو چالیس سال کے بعد ایک دفعہ چیک اپ کرا دیں اگر آپ ٹھیک ہے دو تین سال کے بعد پھر ریویو کرا دیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی اگر آپ کو چالیس سال پر گلوکوما نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں بھی نہیں ہوگا اس لیے اگلے تین سال پانچ سالوں میں پھر آپ ریویو کرا دیں تو ڈاکٹر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے پیشن میں ڈیفرنٹ کاؤز ہوتی ہیں کون سے اس کی شیپ اس کی اینگل وہ سارا ہم دیکھتے ہیں کہ کس پیشن میں گلوکوما ہونے کا چانس ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے پروفائلیکٹیٹ میجرز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں تو اس لیے پیشن کو یہ اویرنس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آئیس کا چیک اپ گلوکوما کے لیے چالیس سال کے بعد ایک دو دفعہ کرا لے جب دکٹر کا حتب کراتے رہے سر اس کے راوہ اس کی پیونشن کے لیے کوئی آپ کے پاس ایسی کوئی آپ تجویز ہو کی اس کو کیسے پیونش کیا جا سکتا ہے ان آنکھ کے اندر اترنے سے پہلے جیسے دیکھیں یہ اگر اس کا پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس آیا جیسے ایک ہوتا ہے اوپرن اگل دوسرا ہوتا ہے کلوز اگل اگر کسی پیشن میں کلوز اگلز ہیں اس کو ہم پیریفرر آریڈاٹی میز کہتے ہیں تاکہ فیوچر میں اس اس طرح کے آئیز میں گلوکوما ڈیویلپ نہ ہو باقی اوپن اینگلز کا آپ کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا ہے لیکن اگر وہ سٹارٹ ہوگی ہے پریشر بڑا ہوا ہے یا اس کے پیچھے آپٹک ناؤڈ ڈیمیج ہے تو پھر ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں میڈکیشنز ہیں ڈراؤپس ہوتے ہیں ان کے ساتھ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں ڈراؤپس کے ساتھ ساتھ ایک خاص لیزر پروسیجر ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں دونوں کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں اگر یہ بھی کام نہ کریں تو پھر سرجکل پروسیجرز ہیں جو فیلٹریشن کرتی ہیں جو چینلز بند ہوئے ہیں ہم ان کو ایک چینل بنا دیتے ہیں تو پھر اس سے پریشر کو یہ ایک ہی فیکٹر ہے جس کو ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں وہ ہے آئی کا پریشر وہ زیادہ ہے تو اس کو کم سے کم پر رکھنا ہے تو جو ڈیمیج کا پروسیس ہے وہ سلو ہو جاتا ہے سر آپ سرجری کے بات کر رہے ہیں تو سرجری میں کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ سرجری کے بعد یہ بیماری دوبارہ نہ لگ جائے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں سرجری اگر آپ کی سکسسفل ہوئی ہے اور صحیح سا بلپ ہم کہتے ہیں بنا ہوا ہے اور ڈرین کر رہا ہے تو یہ پھر جو گلکوما ڈیمیج ہے وہ پروسیس بہت سلو ہو جاتا ہے یا آپ یہ کہنے کی رک جاتا ہے سر آپ یہ کہنے کی ایٹی پرسنٹ تک چانسز ہیں کہ یہ کامیاب ہو سر کی ایک پروسیجر جو ہے وہ ایکسپینسیب ہوتا ہے یا پھر ہر کوئی اس کو افورڈ کر سکتا ہے مطلب یہ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے پاس تو میں جاتی طور پر اب یہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ بھی نہ کریں لیکن اس طرح کوئی پیشنٹ ہے جو افورڈنگ نہ ہو تو اگر اس کی سرجری کی ضرورت ہے تو ہم فری افکاس بھی کرتے ہیں یہ ہم نے لیک میں زیادہ تر یہاں پرائیوٹ پریکٹیس ہی کرتا ہوں گورنمنٹ سیٹ اپ میں نہیں ہوں تو میں نے اپنے سیٹ اپ میں لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ جو نان افورڈنگ پیشنٹ وہ اس لیے واپس نہ جائیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ یہ نہیں کرنا ہم نے تو ہم ان کے لئے ہماری چیریٹی کا سسٹم بھی ہوتا ہے وہ سارا ہم کرتے ہیں اچھے سر ابھی تو ہم بات کر رہے تھے موتیا کے حوالے سے اس میں جو سفیز موتیا اور کالا موتیا تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اس کے علاوہ سر آپ نے گلگت میں آپ کا بہت زیادہ پریکٹیس رہا ہے تو اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں آنکھوں کی اس حوالے سے ہمیں ضرارت اب یہ اسی سے جیسے میں نے کہا نا سکریننگ ایک بیماری یہ اس کی ضرورت ہے کالا موتیا کے لئے دوسرا آج کل پہلے شکر نہیں تھا آج کل ڈائیبیٹیز کا بھی ادھر شروع ہوگی ایک لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہے تو ڈائیبیٹیز میں بھی آئی کے اندر چینجز آتی ہیں تو اس کے لئے بھی سکریننگ ہم کرتے ہیں تو اس لئے جس کو ڈائیبیٹیز ہے وہ سال میں وہ بھی ایک دفعہ اپنی آئیز کو چیک اپ کرا لیں کیونکہ اس کے اندر جب ایشیوز شروع ہو جاتے ہیں ہمریجیز یا اس میں نیو ویسل بنتے ہیں تو پھر اس کا بھی علاج آرلی موجود ہے لیٹ سٹیجز میں وہ بھی مسئلہ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے گلگت بلکستان میں میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا ہمارے لوگوں میں ہائیجین کا مسئلہ ہے زیادہ تر آلسر کے ساتھ پیشنٹ آئیں گے آنکھیں اندر پاس ہوگا وجہ ہے یہ کہ وہ سابون سے پتہ نہیں سامھاو لوگوں کو ایلرگ ہیں یا ڈرتے ہیں واش نہیں کرتے ہیں پراپرلی لٹس کو واش نہیں کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ابھی یہ طریقہ نکال آئی کہ سب کو کہتا ہوں بیبی سوپ یوز کریں اس کے ساتھ تین سے چار پانچ منٹ آئیز کو رب کریں اور دھویں اس سے آدھی بیماریاں ان کی ایلرگیز ڈرائی آئیز اچھا اس کے بعد پس پڑھنا آلسر ہونا یہ ساری بیماریاں صرف ہائیجین سے ہی کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنکھوں کے اندر جب کوئی سوپ چلا جاتا ہے تو اس میں جلن ہونے لگتا ہے تو اس وجہ سے شاید ان کے اندر خوف ہو کیا ہے اسی لئے میں نے بیبی سوپ شروع کیا ہے کہ وہ اس سے جلن نہیں ہوتی ہے صحیح وہ جلن نہیں ہوتی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی خاص سپیشل سوپ ہے صحیح اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پھر اس کو ریلیجیسلی فالو کرتے ہیں ڈاکٹر جو بھی کہتا ہے ملکل ملکل تو اس لئے میں نے کہا کہ آپ بیبی سوپ سے دوئے صاف کریں تو یہ اس کی بھی پریچنگ کی ضرورت ہے کہ لوگ واش کریں اپنا اس کے علاوہ جو بچوں میں ہمیں آٹھ سے دس سال کے جو بچے ہوتے ہیں نیچے عمر کے ان کی ویژن کا سکول سکریننگ یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بچے پیدائی سے آٹھ دس سال تک ان کا ویژن اور برینڈ کا کنیکشن ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس دوران ان کو صحیح شاپ ویژن ضرورت ہے اگر ان کو ریفریکٹیو ایررز ہیں یعنی ان کو اینک کی ضرورت ہے چشمے کی ضرورت ہے وہ ٹائم پر ان کو ملنا چاہیے ٹھیک ہے اگر ان کی آئی کی ایلائنمنٹ کا مسئلہ ہے اس کو ٹائم لی ایڈریس کریں سکوینٹ ہے یا اس طرح کی ایشوز توسیز ہیں تو اس لیے بچوں میں بھی سکریننگ ضروری ہے اور بڑوں میں یہ دو تین بیماریوں کے لیے کالم ہوتی ہے اور گلوکوما کے لیے جس کا ہم آرلی ٹریٹمنٹ سے ان کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے شہیہ تو اس کے علاوہ کوئی اور بیماری آنکھوں کے حوالے سے جو گلگت بلتستان میں عام ہو کومن ہو یہ گلوکوما کافی کومن ہے یہ دیکھنا میں آپ کو بتا دوں کی سکسٹی ملین جو ہنا پوری دنیا میں بھی پاکستان میں 1.8 ملین لوگ گلوکوما کی وجہ سے 18 لاکھ پاکستان میں بھی کمی نہیں ہے اگر ہم ادھے 20 پیشن دیکھتے ہیں اس میں دو تین گلوکوما کے پیشن سے تو میں بہت من ہے آج بھی میں ایک پیشن دیکھا جس کو اینڈ سٹیج گلوکوما تھا جس کا میں کچھ نہیں کر سکتا اس کا کچھ نہیں کر سکتا سر کومنی Pre Nissan بچے جو موبائل کا استعمال کرتے ہیں اس سے کوئی سائیڈ افیکٹس یا پھر اس کی کی وجہ ہو موبائل ہے یا دوسرے لیپ ٹاپس ہیں گیجٹس ہیں اس کی وجہ سے کافی سارے ڈیزیزز ابھی آگئی ہیں جیسے پوری دنیا میں 1.5 بلین لوگوں کو میوپی آگیا ہے اس کی زیادہ یوز کرنے سے خاص کر بچوں میں بڑھ رہا ہی ہے موبائل اور گیجٹس اس لیے کچھ کنٹریز میں انہوں نے اٹھارہ سال سے نیچے بچوں میں جو ہے نا آلموس بینڈ کر دیا ہے کہ آپ منیموم یوز کریں اس سے سکرین پر دیکھنے سے ڈرائی آئیز بھی ہوتی ہیں سکرین پر دیکھنے سے ہیڈ ایک چون ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں بہت کامن ہو گئی ہیں تو سکرین کا بھی یہ ہے جو بھی جن لوگوں کی مجبوری ہے ان کو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک رول ہے جس کو ہم کہتے رول آف ٹوئنٹی کا رول ہے ٹوئنٹی کا یہ ہے کہ وہ ٹوئنٹی منٹ سکرین کو دیکھیں ٹوئنٹی سیکنڈ کے لیے ٹوئنٹی فیٹ دور دیکھیں ٹوئنٹی منٹس کے بعد آدھے گھنٹے بعد ایکسرسائز تھوڑا سا دور دیکھیں بس ایسے ٹوئنٹی فیٹ دور دیکھیں پھر واپس کام کریں دو گھنٹے سکرین پر نہ کریں تو یہ اس طرح کی ایشوز ہیں سر اس کے لئے اگر آپ کوئی میسیج آپ دینا چاہیں میسیج دیکھنا میسیج یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی میسیج کا سٹیٹس بھی وہاں چل رہا ہے ٹھیک ہے بلکل لیکن آپ دیکھیں نا آپ کے ہیلتھ سسٹم کیسے یہاں سے ابھی پیشنز کو ریفر کرو جی ریفر کرو کیوں یار یہاں سے ریفر کر کے ٹریول کر کے آسان ہے آپ کا میڈیکل کالیج دو ہزار آٹھ میں گلانی صاحب نے اناؤنس کیا تھا ابھی تک میڈیکل کالیج نہیں بن سکا ریزن بینگ کہ اس کو اس ایرے میں بنانا ہے یہ ہماری لیڈرشپ ہے آپ دیکھیں کہ میڈیکل کالیج کشمیر میں میں گیا ہوں وہاں تین میڈیکل کالیج بنائے ہمارے بات وہاں پہ اناؤنس کیا تھا اس نے دو ہزار نو میں تین بنا دیئے انہوں نے وہاں پہ ہاؤس جاب پوسٹ گریجویشن میں خود ابھی سی پی ایس پی کا سپروائزر ہوں میں ٹریننگ کراتا ہوں ایف سی پی ایس کے لیے لوگوں کو یہاں پہ ابھی تک میڈیکل کالیج نہیں ہے تو ہم لوگ باہر کیا کر رہے ہیں میڈیکل کالیج ادھر ہو تو ہم ادھر ہی ہوں گے اور ہم چاہیں گے کہ یہاں سے کوئی پیشنٹ ریفر نہ ہو کیوں ہو یار اس کے پیسے بھی زائے ہو رہے ہیں وہاں جا کے کون سا اس کو کالیٹی سرویس مل جاتی ہے پاکستان میں سری بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت حامی دیا ناظرین بے شک آنکھیں جو ہیں اللہ کی طرف سے بہترین نعمت ہے اور ان کا خیال رکھنا ہماری ہی ذمہ داری ہے